بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہوا کہ بینگ ایک کنڈیڈیٹ مجھے ہر پولنگ سٹیشن پر جانے کی اتھارٹی تھی حق تھا میرا تو اب میں نے کہا ہڑی دور ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں یہ جو چک بیرو ہڑی ہے میڈل سکول چک بیرو ہڑی تو اس کی ہمیں شکایت بھی آ رہی تھی ہمارے جو وہاں پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے بھی پریزیڈنگ افسر صاحبی نے میں نے فون پر بات کی تو وہ کچھ مجھے بے بس لگے تو ہم چلے گئے وہاں چلے گئے تو دروازہ بانتا ہے بھائی لوگوں کی روٹ تھی لائن لگی ہوتی لیکن اندر سے دروازہ بانتا ہے جو ہم اندر گئے وہاں پرزیڈنگ افسر صاحب ایک سایڈ بیٹھے تو آٹھ داس آدمی تھے اندر اور پورا انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا کچھ وہاں ملازم بھی تھے کچھ آنگنواری ورکر بغیرہ وہ کچھ بھی تھے وہاں خیر میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی ہم بھی دو تین آدمی تھے میرے پا میرے ساتھ ایک میرے چیف الیکشن الیجنٹ تھے تو ہم نے پوچھا بھائی کہ آپ یہ جمہوریت ہے آپ نے تو اس کو کیپچر کیا ہو رہا ہے لوگوں کے اندر اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ بہر ہیں تو آپ اندر کیا کر رہے ہیں پس اتنے میں پوچھا بھی بچا رہا تو پھر ہم نے انہوں نے ہمارے ساتھ آتو پائی کی ہم پہ پتھراؤ کیا تو پھر بڑی مشکل سے ہم کیونکہ فورسز کے وہاں کوئی زیادہ لوگ تھے نہیں کون لوگ تھے سر یہ پتھراؤ کرتے ہیں یہ پتھراؤ کرنے والے وہاں ہی کہ جو ایک تو وہ سرپائن تھے تو دوسرے اور بھی آپ نام تو مجھے سب کا پتا نہیں ہے لیکن پتھراؤ کیا آپ کے حساب سے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا تو میرے جانے سے یہ ہو کہ جب ہم نے اعتراض کیا تو ان کو وہ برا لگا جو مجھے سمجھائی ہم نے بینگ کے کنڈی ریٹ تو میں جا سکتا ہوں تو پتھراؤ کرنے کا تو ان کا کوئی بنتا نہیں تھا پتھراؤ بھی کیا جب ہم وہاں واپس آ رہے تھے وہاں جب ہوا ہوں وہاں شور انہوں نے ہوتنگ کی جب ہم اندر گئے ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں تو انہوں نے ہوتنگ شروع کرتے اٹھنے کے بعد ہم وہاں واپس آئے تو پھر انہوں نے وہاں ایک بیڈلنگ تھی اس کے لینٹل سے ہم جب ہوترے تو انہوں نے پھر پتھاؤ اس طرح جلور کیا اس میں کوئی شاک نہیں لکھا تو کوئی ڈمانڈہ کی ریالیکشن کی کوئی ڈمانڈ ہے آپ کی ازاں ہی میں نے بلکل ایڈمیسٹریشن کو کہا آ روز کو کہا جو ہمارے ڈیسٹی ڈیوریمنٹ کمیشنر نے ان سے جہاں جہاں ہم نے کہا ہم نے کہا کہ یہ ریپورنگ ہونی چاہیے اور پریزیڈنگ افسر سے آپ رپورٹ لیں پھر ہمارے جو اجانٹس تھے ان کو تو پہلے ہی باہر بگا دیا وہ تھا پھر اس طرح سے یہ مسئلہ ہوا ہے باقی اوورال ٹھیک ہے سار اب یہ ہے کہ سیکیورٹی ریزن سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ تری ٹائر سسٹم ہے گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹیو اس کو پہی نہ کہیں مانا جا رہا ہے تو اگر اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے تو چونکہ آپ ایکس ایمیلے بھی رہ چکے ہیں سیاسی اس دور سے آپ اچھی طرح واقف ہیں تو اس طرح کے معاملات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہاں دو کے تین پولیس جوان تھے وہاں پولیس والے ہمارے بھائی باقی باہر آرمی کے جا وہ میرے خیال میں سی آر پی کے جا تھے وہ تین چار آدمی وہ تو نزدیک ہی نہیں آئے وہ ایک سائیڈ میں کھڑے تھے پہلے ہی ہمیں ملے راستے میں پولنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے عجیب بات دیکھی ہے نہ کوئی سسٹم ہے نہ کچھ ہے وہ پرزیڈنگ افسر بھی ایک جگہ اس نے چھوٹا سا کمرہ ایک اس میں وہ اس کو گہرہ ڈال ہوا جو جہاں پولنگ ہوتی ہے دیکھئے وہاں بلکل پردہ ہوتا ہے اور لائن ہوتی ہے لگی کہ ووٹر کو بلکل اتھارٹی ہے کہ وہ بلکل فری ہو کے اپنا ووٹ دے وہاں اندر اندر ہی تھا جو کچھ تھا آٹھ دس آدمی اس پولنگ جہاں اندر انہوں نے بلکل رکھا ہوا تھا وہاں کھڑے تھے جب ہم گئے اچانک گئے ان کو پتہ نہیں کوئی دروازہ بان تھا اچانک گئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ بھئی یہ تو ہمارا دون اقصان ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے وہاں پہ پتھراؤ دیا کوئی زخمی غیرہ ہوا کسی کو لگی کوئی زخمی اس طرح سے تو کوئی نہیں ہوا ہے ایک لڑکے کو جو پتھر لگا وہ ان کا تھا وہ مجھے بچا رہا تھا اس میں شک نہیں ہے کوئی کاری صاحب میں میں سنا ہے وہ مجھ مجھے بچا رہے تھے اس میں شک نہیں ہے کیونکہ ہم تو دو تین ہی آدمی تھے تو پتھراؤ جو کہ وہ کہیں انہوں نے اسے کسی کو لگیا جو مجھے دیکھا دیکھا نہیں اب میں نے سنا ہے مجھے دیکھا